اسلام علیکم ایٹمز جو ہے کیمیکل بانڈ کیوں بناتے ہیں یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نوبل گیسز جو ہے نا کیوں ری ایکٹیو نہیں ہوتی تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے اس کو اینڈ کرنا ہے اور یہ اکسرسائز کے اندر بھی شارٹ کوئسن دیا ہوا ہے نیکسٹ آپ نے جو ہے نا ایک شارٹ کوئسن کرنا ہے بیٹا کہ ایٹم اوکٹر ٹرول کی پیروی کیسے کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے یہ تین پوئنٹس جو ہے یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ ہمارے پاس جو تین پوئنٹس ہیں یہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کے اندر اینڈ کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کے اندر جو ہے نا لکھنا ہے بیٹا اس کے بعد آپ نے شارٹ کوئسن کرنا ہے کیمیکل بانڈ اس کو آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے اس کو اینڈ کرنا ہے اس کے بعد کیمیکل بانڈ کی اقسام ہے ہمارے پاس تو اس کیậyیس کے جسٹ آپ نے نام جاوز یاد کر لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے جی آئیونیک بارٹ اس کو آپ نے یہاں سے لیکر یہاں تک کرنا ہے یہ اس کی جو ہے نا اگزمبل آجائے گی اور یہ لانگ کوئسن ہے تو لانگ کوئسن کے اندر یہ اپنے تین پوائنٹ بھی جوہ نا آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس آجاتا ہے کوولینٹ بارٹ تو کوولینٹ بارٹ کو آپ نے یہاں سے ستارٹ کرنا ہے یہاں تک end کرنا ہے پھر آپ نے اس کے example دینی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک next ہمارے پاس آجاتا ہے covalent bond کی اقسام ہیں ہمارے پاس جو کہنا ایک single covalent ہے double covalent bond اور triple covalent bond یہاں پر ایک short question ہے bond pair اس کو آپ نے یہاں سے start کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے اس کو end کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ electron جو بانڈ ہیں میں حصہ لیتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں bond pair کا اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے single covalent bond اور اس کے آپ نے example دینی ہے اور double covalent bond کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے اور یہ اس کی example دینی ہے یہ آپ کے پاس triple covalent bond ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اور اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک next chart question ہے leave a structure ڈائیگرام کی سے کہتے ہیں تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے اور اس chapter کا جو important long question ہے یہ بات میں repeat کر رہا ہوں کہ this is a very important long question اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس donor کی definition ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جی یہاں سے لے کر یہاں تک اور جو acceptor ہے جو item اس پیئر کو حاصل کرتا ہے اسے ہم acceptor کا نام دیتے ہیں اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے loan payer اس کو آپ نے یہاں سے لے کر جو ہے نا بیٹا کیا کرنا ہے یہاں تک کر لیں ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا وہ electron کا پیئر جو bonding میں حصہ لیتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں bond pair کا اسے ہم نام دیتے ہیں bond pair کا اسی طرح سے کچھ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے لیں item کے اوپر loan pair بھی ہوتے ہیں تو یہ جو bond pair ہے loan pair ہے یہ difference میں آ سکتا ہے اور یہ important جو ہے نا non bonded electron pair جو ہوتا ہے جو ایک item کے اوپر موجود ہوتا ہے اسے ہم loan pair کا نام دیتے ہیں جیسے ہمارے پاس ammonia کے اوپر جو ہے یہ available ہے تو یہ important جو ہے نا short question ہے bond pair اور loan pair اور یہ important long question ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے پھر یہ اس کی example دو دی ہوئے تو کوئی سے آپ نے جو ہے نا دو کرنا ہے بہت اچھی بات ہے otherwise کوئی آپ نے ایک کر لینی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو یہاں تک کر لینا ہے next number پاس آ جاتا ہے polar اور non polar bond یہ short question کے لئے سے important ہے اس کو آپ نے polar کو یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے جو سوریو آپ کے پاس non polar ہے polar covenant bond اس کے بعد delta اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے یہ اس کی example ہے metallic bond اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے اس کے بعد جو اس کی properties ہیں long question کے لحاظ سے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے ٹھیک ہے جی inter molecular forces اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے اور یہ آپ نے لازمی جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ساتھ example آپ نے دینی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پی ڈائپول جو ہے نا انٹرکشن اس کو آپ جب گناہ لے کر یہاں تک کرنا ہے اس ساتھ آپ جب ہی اگزمپل دیدگی ہے میں نے یہاں پہ منشن کر دیا ہے ports اس کو آپ نے لازم کرنا ہے اور تmonthیا ریپئیر کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی اپنےائی Hi Can Zcheck اس تمام ت Конечно اللہالکاتیہ گنڈی ہے جی کسی پرپیٹیا موڑھ دیا ہے ہیں کوویلنٹ بانڈ اس کی جو پروپرٹیز ہیں یہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہیں اور پولر اور نان پولر کے اندر جو فرق ہے یہ آپ کو دیا ہوا ہے کوویلنٹ بانڈ کی جو خصوصیات ہیں ان کو اپنے اچھے طریقے سے کر لینا ہے تو یہ تھے ہمارے پاس اس چپٹر کے جوانا شارٹ قویسنز اور لانگ قویسنز جو میں آپ سے بیسکس کی ہیں اللہ تلاب سب کو آپ کے عصیز و قارب کو آسانی عطا فرمائے اور آگے آسانی تقسیم کرنے کا شرف واصل کریں stay blessed stay connected and thank you very much please subscribe and share it with fellows